اگر ہم رشیہ کے راشپتی لادمر پتین کے سنگیت پریم اور کوٹنے تک دھن کا ایک سنگیت میں ویسریشن کریں گے لادمر پتین کو سنگیت کا بہت شوق ہے اور وہ کئی بار اس کا اظہار عام لوگوں کے سامنے کر چکے ہیں پتین ون بیلٹ ون روڈ سمیلن میں حصہ لینے چین کی راجدانی بیجنگ پہنچے تھے اس بیچ وہ چین کے راشپتی شی جنپنگ سے ملنے ان کے گھر گئے اور وہاں پتین کی نظر پیانو پر پڑ گئی اس کے بعد پتین اس گرینڈ پیانو کے سامنے بیٹھ گئے اور انہوں نے دو دھنے بجائیں جن کا نام تھا ایوننگ سانگ اور موسکو ونڈوز یہاں آپ کو جانکاری دے دیں کہ ایوننگ سانگ نامک دھن کو رشیہ کے سنٹ پیٹرزبرگ شہر کا انوپچارک انتھم بھی مانا جاتا ہے پتین کو پیانو بجانے کا بہت شوق ہے اور وہ ایسا پہلے بھی کئی بار کر چکے ہیں حالانکہ پتین زیادہ دیر تک پیانو نہیں بجا پائے اور ایسا لگ رہا تھا کہ شاید انہیں اس پیانو کی سیٹنگ پسند نہیں آئی پتین نے قریب پچپن سیکنڈز تک پیانو بجایا اور پھر وہ وہاں سے چلے گئے لیکن ان پچپن سیکنڈز کی چرچہ پوری دنیا میں ہو رہی ہے اور کوٹنیتی کے پنڈت اسے پتین کی سنگیت میں کوٹنیتی کہہ رہے ہیں اس بارے میں ہم آپ کو آج مستار سے بتائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ کو بھی پتین کے اس میوزیکل افتار کے درشن کرنے چاہیے امید ہے کہ پتین کی یہ پرفارمنس آپ کو بھی پسند آئی ہوگی لیکن وششک گیا ایسا مانتے ہیں کہ پتین کوئی بھی کام کبھی بھی اچانک نہیں کرتے اس کے پیچھے بھی ان کے دماغ میں کچھ نہ کچھ ضرور رہا ہوگا پتین دنیا کے سامنے جو کچھ بھی کرتے ہیں اس کا ایک خاص مقصد ہوتا ہے اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ بھلا پیانو بجانے سے کسی کا کیا مقصد پورا ہو سکتا ہے پتین نے چین کے راشپتی شے جنپن کے گھر پر یہ پیانو بجایا اور جس سممیلن میں پتین حصہ لے رہے تھے اس میں دنیا کے کئی دیشوں کے راشتہ دیکش اور بڑے بڑے نیتہ شامل تھے لیکن پتین پیانو بجا کر جس خاص نیتہ کو کوٹنے تک سندیش دینا چاہتے تھے وہ نیتہ اس سممیلن کا حصہ نہیں تھے ہم فرانس کے نئے راشپتی ایمینول میکروں کی بات کر رہے ہیں میکروں نے چودہ مائی سے ہی اپنا کارے بھار سنبھالا ہے میکروں بھی پتین کی ہی طرح پیانو بجانے کے بہت شوکین ہیں اور شاید پتین اپنے اس ٹیلنٹ کے ذریعے میکروں کو کوٹنے تک دھن سنانا چاہتے تھے سیریا کے مدے پر رشیا اور فرانس کے رشتے اب کافی بگڑ چکے ہیں فرانس مانتا ہے کہ سیریا میں رشیا کی دخل اندازی اور اس کے ہوائی حملے وار کرائم ہیں یعنی ایک پرکار سے ید اپراد ہے ایسے میں فرانس کے نئے راشپتی پر رشیا سے رشتے صدارنے کا کافی دباؤ ہے میکروں یا تو رشیا کے ساتھ اپنے دیش کے سمبندوں کو بہتر کریں گے یا پھر وہ سیدھے طور پر پتین سے ٹک کر لیں گے میکروں بھی پتین کی ہی طرح کافی لوگ پریے ہیں اور وہ بھی پیانو بجانے کے ساتھ ساتھ باکسنگ بھی کرتے ہیں یعنی سب کچھ پتین اور میکروں کے نیترت اوپر نربھر کرتا ہے یہ دونوں ایک دوسرے کے خلاف باکسنگ بھی کر سکتے ہیں اور ایک ساتھ مل کر پیانو بھی بجا سکتے ہیں ایسا بھی کہا جا رہا ہے کہ پتین نے بیجنگ میں پیانو بجا کر میکروں کو سندیش دینے کی کوشش کی ہے تاکہ انہیں اپنے کوٹنے تک ہت سادنے کے لیے میکروں سے بھی ایک سنگیت میں جواب ملے بلادی میر پتین نے جو دھن چین میں بجائی اس کی گونج یورپ میں سنائی دے رہی ہے یہ بلادی میر پتین کے ویکتتف کا ویرودہ بھاس ہے کہ کبھی وہ سنگیت پریمی بن جاتے ہیں تو کبھی یودھ پریمی آج ہم آپ کو ایک ویشریشن کے ذریعے یہ دکھائیں گے کہ کیسے پتین اپنے دوستوں اور ویرودھیوں کو رشن سٹائل میں کوٹنے تک سندیش دیتے ہیں دیتے ہیں تو کبھی یودھ پتین بیجین میں دھن امریکہ اور فرانس میں گونج کبھی دنیا کے بڑی بڑی طاقتوں پر سنگیت والا وار تو کبھی دنیا کے نیتھاؤں اور پترکاروں کے سامنے دوگ ڈپلومیس یہ ہے روس کے راشت پتی ولادمر پتین پتین جب بیجنگ میں ون بیلٹ ون روڈ انیشیئیٹیو کا حصہ بننے پہنچے تھے تو انہوں نے چین کے ساتھ مل کر پوری دنیا کے کوٹنیتک تار کھیچنے کی کوشش کی شی جنپنگ کے گھر میں پیانو بجانے کا پروپیگنڈا شاید دنیا کے بڑی بڑی طاقتوں کو سندیش دینے کی کوشش تھی لیکن پتین کا یہ پیانو پریم پہلی بار دنیا کے سامنے نہیں آیا ہے ورش دوہزار چوتھے میں موسکو میں چھاتروں کے کارکر میں حصہ لیتے ہوئے بھی پتین نے پیانو پر دھون بجائی تھی اسے حیالے چوتھے میں اتنا ہی نہیں ورش دوہزار دس میں جب پوتین روس کے پردھار منتری تھے کب ایک کارکرام نے اسٹیج پر پہنچ کر پہلے تو انہوں نے پیانو بجایا اور پھر ایک گانا بھی گیا موسیقی موسیقی ساتھ مہی کو پوٹنگ کا جنب دن تھا اسی موقع پر انہوں نے آئس ہاکی کھیلی اور ویروتھی ٹیم کو بڑے انتر سے ہرا دیئے موسیقی لیسے پوٹن جب آئس ہاکی کھیلتے ہیں تو ان کی ٹیم جیتتی ہے پوٹن جو کچھ بھی کرتے ہیں اس کے پیچھے ان کا مقصد دنیا کو ایک سندیش دینا ہوتا ہے کبھی سنگیت پریمی بن کر کبھی کھلاری بن کر تو کبھی سمدر کی گہرائیوں میں پہنچ کر پوٹن یہ جتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ دنیا کے عام نیتاؤں سے کتنے الگ لیکن کئی بار پوٹن سیدھے طور پر ہی اپنے ویروتھیوں کو کڑا کھوٹنی تک سندیش بھی دے دیتے ہیں ورش 2016 میں جب جاپان کے کچھ پترکار پوٹن سے ملنے پہنچے تو پوٹن سے پہلے ان کا کتا وہاں آ گیا اکیتہ نام کا یہ کتا زور زور سے بھونکنے لگا تب وہاں موجود جاپان کے پترکار کافی گھبرا گئے ہانا کی وہ ہنسنے کی کوشش تو کر رہے تھے لیکن ان کے چہرے پر ڈر ساف دکھ رہا تھا مزے کی بات یہ ہے کہ یہ کتا جاپان میں ہی پوٹن کو گفت کے طور پر دیا تھا پوٹن ایسی ہی ڈاک ڈیپلومیسی جرمنی کی چانسلر انجیلا مارکل کے ساتھ بھی کر چکے ہیں یہ تصویریں ورش 2007 کی ہیں پوٹن جانتے تھے کہ انجیلا مارکل کو کتوں سے ڈر لگتا ہے لیکن انجیلا مارکل سے ملاقات کے دوران پوٹن جان بوچ کر کتے کو ساتھ لے کر پہنچے اس ملاقات کے دوران انجیلا کافی ڈری بھی نظر آئے چین اور روس کے رشتے پچھلے کچھ دنوں میں کافی بہتر ہوئے ہیں چین میں آجد سمیلن میں حصہ لے کر پوٹن نے امریکہ کو بھی سندیش دینی کی کوشش کی ہے فرانس کے راشترپتی ایمینوال میکرون اور امریکہ کے راشترپتی ڈانلڈ ٹرمپ آنے والے دنوں میں ایک ہی ٹیم میں کھیل سکتے ہیں اور اگر ایسا ہوتا ہے تو فرانس اور امریکہ کا پہلا نشانہ روس ہی ہوگا شاید اسی بھی پوٹن پیانو بجا کر اپنے کوٹنیتک دشمنوں کو ایک سندیش دینی کی کوشش کر رہے تھے یورو رپورٹ زی میڈیا انتراشر کوٹنیتی میں جن نیتاؤں کو اپنی چھاپ چھوڑنی ہوتی ہے انہیں آل راؤنڈر بننا پڑتا ہے لادے میرے پوٹن ایک ایسے ہی آل راؤنڈر نیتا ہیں جنہیں ابھی تک دنیا کا کوئی دوسرا نیتا ٹککر نہیں دے پایا ہے اب یہ دیکھنا بہت دلچسپ ہوگا کہ کیا فرانس کے نئے راشپتی پوٹن کو ٹککر دے پاتے ہیں یا نہیں